بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من شیطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا اللہ پاک جو میرے پہن بھائی سن رہے ہیں اور جو عمل میں مضبوطی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اللہ پاک ان کے عمل کو مضبوط کر دیں ان کی حمد کو مضبوط کر دیں اور ان کے قوت ارادی کو مضبوط کر دیں آپ اپنے علم سے ان کی مدد فرمائیں اللہ پاک آپ ان کی غیبی مدد فرمائیں اور جیسا وہ نیک دل سے جاتے ہیں ان کا وہ کام ہو جائے اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا خلاصہ شروع کرتی ہوں میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ قوت ارادی کیا ہے اس کا سننا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ لگیں حاضرات میں قوت ارادی کیا احمد رکھتی ہے جی تو دوستو قوت ارادی کا مطلب بہت ہی سمجھا جائے تو بہت ہی آسان ہے اور جن کو نہ سمجھ جائے ان کے لئے تو سمجھے بہت ہی مشکلہ قوت ارادی جو ہے ایک ایسی قوت ہے یعنی جس کام کے سر انجام دینے کا ارادہ آپ کرتے ہیں اسے سر انجام دے کر بھی چھوڑتے ہیں ہر ایک کام کے شروع شروع میں کئی تکلیف رونما ہوتے ہیں جیسے ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں ہمیں بہت ساری پریشنگ بنیاتی ہیں لیکن اگر ہم ہمت رکھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے اللہ پاک بھی مدد کرتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے اگر ہم جائز اور دکھے مطلب کے بہن بھائیوں کا سہارا بنتے ہیں یا کسی کی پریشانی کی ختم کرنے کے وقت ہم کروئے کوئی عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا مدد بھی کرتے ہیں شروع شروع میں تکلیف رونما ہوتے ہیں اور ضروری ہے کہ لیکن کامیاب وہی ہوتا ہے جو ان تکلیفوں کو پرتاش کر لیتا ہے اب ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصا کوئی تکلیف ہوتے ہیں یا کسی ڈاکٹر تپاس آتے ہیں تو وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں یا وہ جو مریض کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی بیماری سے لڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا جن لوگوں کو انجیکشن لگنے سے دور دونہ شروع ہو جاتا ہے یا دیکھتے دور دونہ شروع انہوں نے کہاں کامیاب 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 ہوتا ہے ٹھیک ہے نا بہت زیادہ مضبوط دل کا ارادہ رکھیں تو انشاءاللہ کامیاب بھی آپ کے خود قدم جو گے گی ٹھیک ہے حاضرات ایک دفعہ کروانے جن نہ ایک پریہ آپ قابل کر لیں گے میں کہتا ہوں پوری زندگی کے لیے کافی ہے خاص کر میری بہنوں کے لیے بہنوں کے لیے تو ایک دن کے عمل ہوں گے اس میں روزہ رکھنا ہوگا تو انشاءاللہ پریہیں ایسے آپ کے پاس ہوں گے پر پہلے حاضرات کرنا سیکھیں حاضرات مذہر آگئے تو یہ پریہ جن مقلات حاضرات آپ کی ایسے مدد کریں گے کیونکہ وہ جنات ہی ہیں ٹھیک ہے حاضرات کرنا سیکھیں انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہوں گے بس آپ اپنا ارادہ مضبوط رکھیں جو عموم لیات کی بنیاد کرنا چاہتے ہیں عمل کرنا چاہتے ہیں بس اپنا ارادہ مضبوط رکھیں مجھے بار بار کہہ رہی ہوں دل تھوڑا نہیں کرنا ہم آپ کی مدد کریں انشاءاللہ انشاءاللہ جو بھائی جو بہن عموم شروع کرے گا ہمیں بتا کے کریں اجازت لینا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے مدرسے کی بچوں سے آپ کی لئے دعا کروایں گے کہ اس میں کامیاب ہو جائیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اتنی کوشش ہم آپ کی لئے کریں لیکن پہلے آپ اپنے دل کو مضبوط کریں قوت ارادی بات وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جب تکلیف کو وہ شخص برداشت کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور جب دیکھیں تکلیفی برداشت کرنے کی عادت ہوتی جاتی ہے قوت ارادی خود باپرد مضبوط ہوتی جاتی ہے ہمیں کوئی بیماری لگتی ہے کہ ہماری قوت ارادی جیسے جیسے ہم بیماری سے لڑتے ہیں اور مضبوط ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں اللہ کے حکم سے اگر یہ آئی ہے تو آجائے ہم اس سے لڑیں گے کوئی پریشانی دک تکلیف ہوتا ہے تو آپ خود لڑتے ہیں کوئی دوسرا نہیں آتا اللہ باقی مدد ہوتی ہے اور انشاءاللہ اسی کو قوت ارادی کہتے ہیں جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے وہ اپنے آپ سے لڑتا ہے اور جب لڑتا ہے اور پھر اس بیماری سے وہ جیت جاتا ہے کہ قوت ارادی ہی کہلاتی ہے عمل بھی ایسی رہا ہے عمل کی بھی یہی شرطیں ہیں عملیات کی دنیا بہت آسان ہے لیکن ان لوگوں کے لئے مشکل ہیں جو بے وکوف ہیں تو پھر اس شخص کی عادت بن جاتی ہے ان چیزوں کو سہنے کی تکلیفوں کو سہنے کی اور وہ پھر مضبوط دل کا مالک بن جاتا ہے اس کو قوت ارادی بیر کا ایک طریقہ بھی کہا جاتا سکتا ہے ہمیشہ ہر ایک کام کا خود ہی فیصلہ کرنا چاہیے اپنے آپ کو دوسروں کے حوالے کبھی نہ کرو ہمیشہ نصیحتیں یاد رکھیں آپ کہ ہمیشہ یہ نہ کہیں کہ فلاں کام فلاں کر دیں میں نہیں کروں میں نے اسے نہیں ہوتا نہیں آپ خود کریں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے جو لوگ دوسروں پہ ڈالتے ہیں میں نے پہلے بھی عقیدے میں بتایا کہ جو لوگ اپنا کام دوسروں پہ پھینک دیتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں وہ لوگ بہت مضبوط دل کے مالک ہوتے ہیں اسی طرح اپنا کام کبھی کسی پر نہ ڈالو خود کرو اسی طرح اور بھی قوت اے راتی کمزور ہو جاتی ہے اگر ہم اپنا کام کسی اور پر ڈال دیتے ہیں پھر جب کسی کام کہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو ہم تھا اس میں مصروف ہو جاؤں بسبوط ہی دکھاؤں ہم کتے ہی مشکل پیش آجائے کبھی ہم اپنا ہار ہو استقلال کو اپنے ہاتھ سے کبھی جانے نہ جانے کامیابی یقین ہی ہے آپ کے قدم چونے گی زبردست قوت اے رادی کے آگے سخت پتھر موم ہو کر بہچاتا ہے عملیات ایک دن کے اندر حاصلات ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اگر دل مضبوط ہو قوت اے رادی اتنی مضبوط ہو ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے ساتھ میں ایک واقعہ شیئر کرتی ہوں واقعہ فرہاد میں کسی طرح پہاڑوں کی پہاڑوں تو پہاڑ تنہا کاٹ کر رکھ دیئے تھے ٹھیک ہے یہ اور یخی کا واقعہ ہے تو وہاں ایک شخص کا نام فرہاد تھا اس نے پہاڑوں کے پہاڑ جن سے دھنا اس کو جڑ اس کے ختم کر دی ہے دور دور کے اور اف تک نہ کی تھی کسی کام کے شروع کرنے سے پہلے اس کے سر انجام دینے کا دنی سچا شوق ہونا یہ قوت اے رادی ہے اور جو کام کرنے کے قابل ہو اسے اچھی طرح کرنا چاہیے بس بھی کوئی وجہ نہیں کہ آپ کامیاب نہ ہو جاننا چاہیے کہ قوت اے رادی یکسوئی قلب اور استطاع سے بڑھتی ہے ٹھیک ہے ایسے اوپر میں ہم نے بتایا تھا کہ یکسوئی قوت اے رادی اور اخلاص یہ تین چیزیں لے کر آپ نے چلنا ہے ٹھیک ہے اور یکسوئی استطاع استطاع بڑھتے ہیں تصور سے تصور بڑھ جاتا ہے اجتماعی خیالات سے اور اجتماعی خیالات پڑھتے ہی دل میں شوق پیدا ہونے لگ جاتا ہے اور قوت مضبوط ہونے لگ جاتی ہے بس جب تک کسی کام کے سر انجام دینے کا شوق نہ ہو تو وہ کامیاب کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے وہ کام آپ کبھی نہیں کر سکتے اور جب شوق ہوگا تو اس وقت جیسا آپ سوچیں گے جیسا آپ کام ہو جائے گا ٹھیک ہے اور پھر آپ جب شوق بڑھے گا تصور بڑھے گا کہ ہم حاضرات ایسے ہوں گے جنات ایسے ہوں گے پرنی ایسے ہوں گے تو پھر آپ کا دل اور شوق پیدا ہوگا تو دل مضبوط ہوگا شوق ہوگا اس کام کے متعلق خیالات جمع ہوتے جلے جائیں گے اور پھر تصور بڑھتا جلا جائے گا اس طرح کو وہ تیرہ دل میں مضبوطی خود بہ خود بڑھتی جلے جائے گی یک سوئی کا یک سوئی ایک قلب کا مطلب ہے دل کو ایک طرف لگا لینا یک سوئی جیسے اوپر بتایا گیا تھا کہ یک سوئی کا مطلب ہے دل کو ایک طرف لگا لینا اور پھر جو ہے دل کو مضبوط رکھ لینا دل اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے یہ اپنی جن کے اندر دھڑکتا ہے یہ انہی کا محتاج ہوتا ہے ہم جس طرح اس کو چاہیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو اس کو ایک کام کی طرف رجوع رہے لینا تو اسی کام ملا کرے گا ٹھیک ہے جیسے ہمارے خیال میں دوسرا خیال نہ آیا وہ پھر سے اپنی ٹون میں آجائے گا ٹھیک ہے ایک تو وہ جس صرف تماغ سے پیدا ہو کر دل تک پہنتے ہیں خیال وہ خیالات اور ہوتے ہیں وہ اندرونی خیالات اور وہ صرف بیرونی خیالات ان سب کو ملا جلا کر ٹھیک ہے نا یہ بنتے ہیں تماغ کا کام ہوتا ہے سونگنا پٹولنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا دل اس کو دماغ دیکھیں دماغ سمجھے آپ ہے عمل جو ہے اس کی خوبصورتی وہ دل ہے آپ عمل کو اپنی خوبصورتی سے کرتے ہیں کس طرح آپ سمجھتے ہیں کیسے اس کو سونتے ہیں ٹھوٹولتے ہیں کیا کرتے ہیں اتنا ہی اس کو آپ کو اچھے طریقے سے ریزلٹ ملے گا یہ ویڈیو لبی ہوتی جا رہی ہے آج میں آپ کو قوت اے رادی کے بارے میں اتنا ہی بتاؤں گی اور جو میری اگلی آنے والی ویڈیو ہیں ٹھیک ہے اس میں میں قوت اے رادی کا پارٹ 2 آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے اور جاتے جاتے اگر میری بات آپ کو اتنی سمجھ آگئے ہیں تو پلیس کمچ کریں شیئر کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا میری چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا آپ کو بیل آئیکن نیچے نظر آ رہا ہوا ریڈ کلر کے پر آپ کلک کریں تو انشاءاللہ آپ کو جتنی بھی آنے والی میری حاضرات کی ویڈیو ہے انشاءاللہ آپ تک پہنچائے گی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تہے دل سے دعا کرتی ہوں کہ آپ بھی خوش رہیں اور آپ کی پریشانی ہے تو تکیر تمہوں پتم ہو جائیں اور جو بھائی کی لہن عامل بننے چاہتے ہیں یا عاملہ بننے چاہتی ہے یا عاملہ بننے چاہتی ہے تو اللہ کے فضل و کرن سے انشاءاللہ کامیابی اس کے قدموں میں ہے تو جیسے جیسے بتایا جائے ویسے بھی سکریں انشاءاللہ آپ کامیاب بہت جیں گے اس یہ کے ساتھ کیچرائشہ کو اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال دکھئے جائے گا اور کمرش میں بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اگر اچھی لگی ہیں تو ضرور بتائیے گا اپنا خیال دکھئے گا اللہ آفیر اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چنل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ